اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین ایک شخص حضرت اسماعیل بن عیاس بن عفیف گندی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے ایک روایت کی ہے روایت یہ ہے کہ ان کے والد فرماتے ہیں کہ وہ ایک تاجر تھے وہ تاجر تھے اور تجارت کا مال لینے کے لیے مکہ تل مکرمہ بھی جایا کرتے تھے اس بار جب وہ مکہ تل مکرمہ میں تجارت کا مال لینے کے لیے آئے تو وہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے تاکہ ان سے کچھ تجارت کا مال خرید سکیں اب وہ حرم شریف کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ اپنے باتیں کر رہے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت انسان بہت ہی خوبصورت بابرکت چہر والا انسان نمودار ہوتا ہے اور آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کئی روایت میں حرم شریف ہیں مکہ تل مکرمہ اور کئی میں یہ مینا کا واقعہ بتا جا رہا ہے لیکن حرم شریف والا زیادہ معتبر لگتا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص حرم شریف کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے اتنے میں وہ سورج کو دیکھ رہے تھے کہ جب سورج نے ڈھلنا شروع کیا ان کو محسوس ہوا چاند منٹی گزرے تھے کہ انہوں نے وہاں پر ہاتھ باندھ کے جو ہے وہ نماز نیت کی اپنے یعنی اور کھڑے ہو گئے ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے اب یہ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اتنے میں دیکھتے ہیں کہ تو ایک خاتون بھی نمودار ہوتی ہیں اور وہ بھی آ کے اس شخص کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ بھی ہاتھ باندھ کے بیسے ہی کھڑی ہو جاتی ہیں جیسے وہ سامنے بابرکت اور خوبصورت شخص کھڑا ہے اتنے میں ایک جو ہے وہ بچہ جو کہ بلوغت کے قریب ہے وہ بھی آ کے ان کے ساتھ لکھے آ کے اپنے جو اس شخص ہے جو بابرکت ان کے ساتھ دائیں طرف آ کے ایک قدم پیچھے آٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اب وہ تینوں کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ دیکھے جا رہے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو حضرت عباس کہتے ہیں دیکھتے جو اتنے میں پھر جو سامنے والے بابرکت شخصیت ہیں انہوں نے رکوع کیا تو ساتھ جو بچہ کھڑا تھا اس نے بھی اور ساتھ جو پیچھے خاتون کھڑی تھی انہوں نے بھی رکوع کیا پھر سامنے والے جو شخصیت ہی بابرکت خوبصورت انہوں نے سجدہ کیا تو وہ جو بچہ تھا اس نے بھی اور جو پیچھے خاتون کھڑی تھی انہوں نے بھی سجدہ کیا ناظرین اب بات یہ ہوئی کہ یہ تو حیران ہو گیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں یہ تاجر کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ تینوں کیا کر رہے ہیں عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سامنے شخص کھڑا ہے نا یہ میرا بھتیجہ ہے اس کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب اور یہ جو پیچھے خاتون کھڑی ہے نا یہ اس کی بیوی ہے اس کا نام ہے عزت ختیجہ تل کبرا رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ جو بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی میرا بھتیجہ ہے اور اس کا نام ہے حضرت عبی بن عبی طالب اور یہ میرا بھتیجہ ہے اور اس وقت یہ اپنی نماز ادا کر رہے ہیں اور روح زمین پر یہ ایک دین کے فالو کرنے والے ہیں اور ان تینوں کے علاوہ اس وقت کوئی بھی نہیں ہے جو اس دین کا فالوور ہے تو وہ کہتی ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ یہ تین ہیں بس تو وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا بھتیجہ ہے یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو پیغام آتے ہیں اور یہ یہاں تک کہتا ہے کہ کسی وقت میں کیسر اور کسرا جو ہے وہ بھی ان کے بھی جو مال ہے اس سارا ان کو مل جائے گا وہ بھی ان کے جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائیں گے ان کو فتح کر لیں گے تو جو راوی ہے عفیف جو کہ عشش بن کیس کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اس کے بعد اسلام لائے تھے لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ کاش کہ میں اس وقت اسلام لا چکا ہوتا تو میں ان تینوں کے علاوہ چوتھا اس روح زمین پر مسلمان ہوتا تو ناظرین بعض روایات میں ہیں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ انہوں کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ اس وقت لا چکے تھے تو وہ چار اس مسلمان تھے اور یہ جو راوی ہیں یہ اگر اسلام لاتے تو یہ اس وقت پانچ بندے ہوتے تو ناظرین اس حدیث کو جو کہ سات نمبر ہے یہ احمد بن حنبل کی جو مسند ہے اس میں دو سو نو اور حدیث رکم وان سیون ایڈ سین وان سیون ایڈ سیون میں دھرج کی ہوئی ہے اور یہ ایسے ایسے وقت بھی اس دنیا پہ آئے ہیں کہ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی زوجہ مہدرمہ حضرت ختیجہ تلکبرہ اور حضرت ابی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تین بندے صرف نماز پڑھ رہے ہیں روح زمین پر اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں بقاعدہ سجدہ کر رہے ہیں اور انداز جو ہی نماز والا اور اس وقت وہ صرف تین تھے اور آج اس دنیا میں آپ لوگ کتنے ہیں سبحان اللہ باب حمدہی سبحان اللہ العظیم یہ حدیث کا ریفرنس جو ہے میں کوٹ کر رہا ہوں یقیناً آپ لوگ اچھی لگی ہوگی جزاکم اللہ ہے اللہ آپ سب لوگ کو اپنی زمان میں رکھیں